بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ اپنی یاداشت میں بہتری لاسکتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے جی ہاں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ٹپس بھی دیں گے اور آپ کو ایک وظیفہ بھی بتائیں گے جس کی بدولت آپ کی یاداشت جو ہے اس میں تیزی آسکتی ہے لیکن اس سے قبل آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل راہ حیات کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر روز اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں دوستو یاداشت کی بدولت ہی ہم زندگی کا لطف اٹھا سکتے ہیں یاداشت کے بغیر ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہماری زندگی ہر روز نئے سرے سے شروع ہو رہی ہے جب ہم خود کو آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک اجنبی نظر آتا ہے ہماری زندگی کا ہر پل ہمارے ماضی اور مستقبل سے کوئی نہ کوئی تعلق رکھتا ہے ہم نہ تو ماضی سے کچھ سیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی مستقبل کے لیے منصوبہ باندھ سکتے ہیں گلہریاں اور بعض پرندے مہینوں بعد یاد کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خوراک کس جگہ چھپائی ہے لیکن ہم ایک گھنٹے میں بھول جاتے ہیں کہ ہم نے چابیاں کہاں رکھی ہیں بہت سے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کی یاداشت کمزور ہے لیکن دراصل انسان کا دماغ بہت کچھ سیکھنے اور یاد رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس صلاحیت کا بھرپور استعمال کرنا ہر شخص کے لیے ممکن ہے دماغ کی حیرت انگیز صلاحیت انسان کے دماغ کا وزن عام طور پر ایک آشاریہ چار کلو گرام یعنی تین پونٹ ہوتا ہے اور وہ گریپ فروٹ جتنا بڑا ہوتا ہے دماغ میں ایک کھرب کے لگ بھگ آسا بھی خلیے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اکثر ایک خلیا ایک لاکھ دوسرے خلیوں سے جڑا ہوتا ہے اس وجہ سے دماغ بہت سی معلومات کو زخیرہ کرنے کے قابل ہے البتہ اس معلومات کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہم ضرورت پڑھنے پر اسے یاد نہ کر پائیں کئی لوگوں کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے اور ان میں بہت سے ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اس سلسلے میں مغربی افریقہ کے قبیلوں کے ان انپر تاریخ دانوں پر غور کریں ان کو گریو کہا جاتا ہے انہیں ان تمام لوگوں کے نام معلوم ہیں جو پچھلی کئی پشتوں میں ان کے گاؤں میں رہتے تھے یہ بات مصنف ایلیکس ہیلی کے بڑے کام آئی جن کے پردادہ کا تعلق ملک گیمبیا سے ہے انہوں نے اپنے خاندان کی تاریخ کے بارے میں ایک ناول لکھی جس کے لیے انہیں انام ملا وہ گریو تاریخ دانوں کی مدد سے اپنے خاندان کی پچھلی چھے پشتوں تک تحقیق کر پائے ایلیکس ہیلی نے کہا کہ میں افریقہ کے گریو کا بہت ہی احسان مند ہوں یہ کہاوت کتنی سچ ہے کہ جب ایک گریو مر جاتا ہے تو ایسا نقصان ہوتا ہے گویا ایک لائبرری جل کر راکھ ہو گئی دوستو قوت یاداشت کی ایسی مثالیں ہمیں واقعی حیران کر دیتی ہیں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی یاداشت کمزور ہے لیکن دراصل ہم سب اپنی یاداشت کو بہتر بنانے کے قابل ہیں آئیں دیکھیں کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں اپنی یاداشت میں بہتری لائیں دماغ معلومات کو کیسے محفوظ کرتا ہے اس کے تین مرحلے ہوتے ہیں پہلے مرحلے میں دماغ معلومات کو حاصل کرتا اور اسے پہچانتا ہے دوسرے مرحلے میں دماغ اس معلومات کو زخیرہ کر لیتا ہے تیسرے مرحلے میں دماغ معلومات کو ضرورت کے مطابق استعمال میں لاتا ہے ہم معلومات کو صرف اس صورت میں یاد کر سکتے ہیں جب اسے ان تین مرحل سے گزارا جائے یاداشت کی مختلف اقسام ہوتی ہیں مثال کے طور پر بہت سی یادیں ہمارے حواس سے تعلق رکھتی ہیں جب ہم کچھ سونگتے دیکھتے یا چھوٹے ہیں تو یہ بات ہماری یاداشت میں محفوظ ہو جاتی ہے کچھ معلومات ہم صرف تھوڑی دیر کے لیے یاد رکھتے ہیں اس قسم کی یاداشت کی وجہ سے ہم فون نمبر دیکھ کر اسے اتنی دیر کے لیے یاد کر پاتے ہیں جب تک ہم اسے ملا نہ لیں ہم ذہن میں حساب لگا سکتے ہیں اور جملے کے دوسرے حصے کو سنتے وقت پہلے حصے کو یاد رکھتے ہیں البتہ اس قسم کی یاداشت کے ذریعے ہم صرف تھوڑی سی معلومات کو کچھ دیر کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں یاداشت کی ایک ایسی قسم بھی ہے جس کے ذریعے آپ معلومات کو بڑے عرصے تک محفوظ رکھ سکتے ہیں اس قسم کی یاداشت کو تیز کرنے کے لیے آپ ان طریقوں کو آزما سکتے ہیں جب آپ ایک موضوع کے بارے میں سیکھتے ہیں تو اس میں دلچسپی لیں آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب ایک بات آپ کے دل کو چھو لیتی ہے تو اسے یاد رکھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے لہٰذا خدا کے کلام کا متعلیہ کرتے وقت یاد رکھیں کہ آپ اس لیے ایسا کر رہے ہیں تاکہ آپ خدا پاک کے نزدیک جا سکیں اور دوسروں کو اس کے بارے میں تعلیم دے سکیں آپ سیکھی ہوئی باتوں کو تب ہی آسانی سے یاد رکھ پائیں گے جب یہ آپ کے دل کو چھو لے گی جب لوگ بات کو یاد نہیں کر پاتے تو اکثر اس کی معلومات پر دھیان دیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ توجہ نہیں دے رہے تھے اگر آپ کو ایک بات پر توجہ دینا مشکل لگتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں دلچسپی لیں اور جہاں تک ممکن ہو کاغذ پر اہم نکات نوٹ کر لیں اس طرح نہ صرف آپ کا دھیان بات پر رہے گا بلکہ بعد میں آپ ان نکات کو دوبارہ پڑھ کر اپنی یاد دازہ کر سکیں گے جس بات کو ہم پوری طرح سمجھ نہیں پاتے اسے یاد رکھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے ایک معاملے کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے اس کے مختلف پہلو سمجھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ ان پہلوں کا ایک دوسرے سے تعلق کیا ہے مثال کے طور پر ایک موٹر میکنک یہ سمجھ جاتا ہے کہ انجن کیسے کام کرتا ہے اور وہ اس انجن کے بارے میں تفصیلات بھی یاد رکھے گا مختلف چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کو اپنی اقسام کے مطابق ترتیب دیں مثلاً سبزیاں، پھل، دالیں، مسالحے وغیرہ پھر معلومات کو حصوں میں تقسیم کریں اور ہر حصے میں پانچ سات سے زیادہ چیزیں شامل نہ کریں فون نمبر کو اس لیے عموماً دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ وہ آسانی سے یاد رہیں اس کے علاوہ آپ معلومات کو الف بے یا کسی اور اصول کے مطابق ترتیب دے سکتے ہیں مثال کے طور پر جب آپ ایک غیر زبان سیکھتے ہیں تو نئے الفاظ کو اونچی آواز میں دورائیں اس طرح یہ الفاظ ذہن پر نقش ہو جاتے ہیں اس کی تین وجوہات ہیں اول جب آپ الفاظ کو اونچی آواز میں دوراتے ہیں تو آپ کی توجہ نہیں بڑھتی دوم استاد فوراً آپ کی اصلاح کر سکتا ہے اور سوم اگر آپ الفاظ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ انہیں سنتے بھی ہیں تو آپ دماغ کے دوسرے حصوں کو بھی استعمال میں لاتے ہیں جن باتوں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں انہیں تصور کریں یا پھر خاغذ پر ان کی تصویریں بنا لیں اس طریقے سے بھی آپ دماغ کے دوسرے حصوں کو استعمال میں لارہے ہوں گے معلومات کو یاد کرنے کے لیے آپ جتنے حص استعمال میں لاتے ہیں اتنا ہی زیادہ یہ معلومات آپ کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں اگر ہم سوچ بیچار کیے بغیر زندگی گزارتے ہیں اور اپنے اردگرد کے ماحول میں دلچسپی نہیں لیتے تو ہماری یادیں دھندلی ہوں گی اور ہم کم ہی باتیں یاد رکھیں گے اس کا طریقے کار یہ ہے کہ ہم تھوڑے عرصے بعد اس معلومات کو دو رائیں مثال کے طور پر ہم سیکھی ہوئی بات کو دوسروں کو بتا سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی دلچسپ واقعہ پیش آیا ہے یا پھر آپ نے خدا کے کلام کا متعلیہ کرتے وقت کوئی دلچسپ بات پڑھی ہے تو اسے دوسروں کو بتائیں یوں آپ کی یاداشت تیز ہو جائے گی اور دوسروں کی حوصلہ افسائی بھی ہوگی ایک بات کو ذہن نشین کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے وقتاں فوقتاں دھرائیں تو دوستو ہم ابھی آپ کو بتائیں گے یاداشت کو تیز کرنے کے انوکھے طریقے قدیم یونان اور روم کے مقرر لمبی لمبی تقریریں زبانی یاد کر کے پیش کرتے تھے وہ معلومات کو بڑے عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے خاص طریقے استعمال کرتے تھے تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ جس طرح ورزش کرنے سے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں اسی طرح یاداشت کو استعمال میں لانے سے یہ زیادہ تیز ہو جاتی ہے اس مضبون میں بتائے گئے طریقوں کے ذریعے آپ بھی اپنی یاداشت میں بہتری لا سکتے ہیں یاداشت میں بہتری لانے کے لیے چند مشہوریں اپنی یاداشت کو تیز کرنے کے لیے نئے ہنر ایک نئی زبان سیکھیں خوب پانی پیئیں جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے ذہن کی صلاحیت پر منفی اثر پڑتا ہے نیند بھر کر سوئیں جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو ذہن معلومات کو محفوظ کرتا ہے متعلیہ کرتے وقت ایسی باتوں کے بارے میں نہ سوچیں جن سے آپ کو ٹینشن ہو ٹینشن کی وجہ سے جسم میں ایک ایسا ہارمون پیدا ہو جاتا ہے جو سوچنے کی صلاحیت پر برا اثر ڈالتا ہے سگریٹ نوشی اور شراب پینے سے گریز کریں حد سے زیادہ شراب پینے سے جسم میں تھائیامین وٹامن بی کی ایک قسم ہے اس کی کمی پیدا ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں یاداش کمزور پڑ جاتی ہے سگریٹ نوشی سے دماغ میں آکسیجن کی کمی پیدا ہوتی ہے تو دوستو یاداش کے حوالے سے اور ذہن کو کیسے ہم ایکٹیو کرتے ہیں اس حوالے سے چند باتیں آپ سے ہم نے شیئر کی اب آتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب کہ اس وظیفے کے ذریعے آپ اپنی یاداشت کو کیسے بحال کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ اللہ پاک کے قرآن میں شفا ہے قرآن پاک میں ہر مرز ہر بیماری کے لیے شفا موجود ہے لیکن یقین پختہ ہونا چاہیے اور یقین کے ساتھ ہم اس کا ورد کریں تو انشاءاللہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ مزمل کی آیت نمبر آٹھ وَزْكُرِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ الَيْهِ تَبْتِلَا آپ نے سورہ مزمل کی یہ آیت نمبر آٹھ روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنی ہے اول اور آخر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا ذہن تیز ہو جائے گا اگر آپ کا ذہن کمزور ہے یا آپ کے بچوں کا ذہن کمزور ہے بچے بعض اوقات پڑھائی میں بہت زیادہ پیچھے ہوتے ہیں ان کا بھی ذہن تیز کرنا ہے تو یہ سورہ مزمل کی آیت نمبر آٹھ یہ تین سو تیرہ مرتبہ ان کو بھی پڑھ کر دم کر دیں انشاءاللہ آپ کے بچوں کا بھی حافظہ صحیح ہو جائے گا تو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں گے آخری گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ حیات سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل راہ حیات کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریز کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے جزاک اللہ خیرہ آنے والی ویڈیو تک قادر کلھوڑو کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ